میجیک وائز کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ سام کے ذریعے حفاظت کا عجیب باقیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی احمد رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پاہڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے چمچے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس یہ ایک کالا ناک اپنی دن پر کھڑا ہے جس کے موں سے آکھ کے چنگاریاں نکل رہی ہیں غالباً اللہ نے ناک بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناک کی طرح بڑے اس ناک نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چیرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اطراہ ہو پھر ایک کو دائے کندے پر اور دوسرے کو بائے کندے پر بٹھا لیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں